اسلام علیکم تو جناب ہو گیا جس کا مدت سے انتظار تھا آئے 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 تحریک کیا جمع ہوئی ہے ساتھویں آسمان پہ چیخیں شروع ہو گئی ہیں ابھی ابھی میں دیکھ رہا تھا شیخ رشید کے انٹریو کر رہے تھے جیو والے تو جیو والے پٹی چلا رہے تھے جی کہ سات دن کے اندر اندر جو ہے وہ سپیکر پابند ہے قومی اسمبلی کے اجلاس بلانے میں تو شیخ صاحب نے فوراں ہی خود فون کر کے ان کو کہا آئے بھائی سات دن نہیں چودہ دن ہوں دینے آئے چلو ان کو ایک افتار دے دو دے دو اب تو ایک ایک دن کن کے گزاریں گے شیخ رشید صاحب کو نہیں چھوڑنا بالکل عمران خان جائے گا نا شیخ رشید کو نہیں چھوڑنا اچھا جی شیخ رشید سے پھر انہوں نے سوال کیا کہ سارجی عثمان بزدار قربانی دے بکرہ جیڑہ سی بڑھایا سی انہیں سنے علیم خان دے ہاں کچھ بیٹھنے جن کار کرتے ہیں عمران خان نو یہ اور کہندہ یار میرے نہ لے ہو جی گلہ نہ کرو پنجاب دی میں مرکز دی سیاست دبندہ میں میں پنجاب دی حالانکہ پہلے یہ ادھر آکے عثمان بزدار کو ملتا بھی رہا ہے آج تے شیخ رشید دوی رنگ گھڑے ہے بلکل وہ سامنے نہیں آیا وہ گبرا گئے سارجی سارے گبرا گئے ہیں عمران خان نے آج کیا کہا ہے کہندہ جی اے ایم این اے وغیرہ نو اٹھارہ اٹھارہ کروڑ روپے نال خرید رہے نے سبان اللہ اور جو تم نے ساڑھے تین عرب روپے کا خرید ہے بلوچستان میں بزنجو وہ اس کے حساب کون دے گا ساری جیزیں ایسے کر کے سامنے آئے گی ایسے کر کے جیسے عمران تو نے ایسے کیا تھا نا قوم کے سامنے ایسے ہی ہو رہا ہے اور آپ لوگوں کو میں مبارک بات دیتا ہوں قانونی ٹی وی کی طرف سے جسٹس پارٹی کی طرف سے منصف حوان کی طرف سے کہ جناب آج چھاسی ارکان کے دس خط سے عدم اعتماد کی تحریک جمع ہو چکی ہے اور وہ سیکٹیریٹ نے وصول کر لی ہے اور قانون کے مطابق یہ ہے شیخ رشید صاحب کو نہیں پتا قانون کے مطابق یہ ہے کہ قومی اسمبلی کا اگر اجلاس بلانا ہو نا کوئی ریکوزیشن ہوتی ہے اجلاس بلانے کے لیے ایک اجلاس بلانے کی ہوتی ہے ایک عدم اعتماد کی علیدہ چیزیں ہیں دونوں ریکوزیشن جو ہوتی ہے وہ چودہ وہ ہوتا ہے کہ جلاس چودہ دن کے اندر اندر بلائے جائے وہ ریکوزیشن ہوتی ہے کہ قومی اسمبلی کا اجلاس چودہ دن کے اندر اندر بلائے جائے اور جو عدم اعتماد ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جی کہ تین دن سے لے کے سات دن کے اندر اندر اور شیخ رشید دس منٹ یہی بیعث کرتے رہے ڈی وی والوں کو اوہ جی دیکھیں نا آج اگر اس میں سے آپ چودہ دن شامل کریں تو وہ بائیس طریق بنتی ہے بائیس اور تئیس کو جو ہے نا وہ وزراء خارجہ کی کانفرنس ہو رہی ہے تو دنیا کیا کہے گی اور یہ وہ دنیا کیا کہے گی دنیا یہ نہیں کہتی کہ کس لوٹے کو وزیر بنا دی ہے شیخ رشید کو دنیا یہ نہیں پوچھے گی کہ کس لوٹے کو جو ساتھیں مردمہ لوٹا بنا ہے اس کو بھی آپ نے بنا دیئے تو دنیا یہ نہیں پوچھے گی شیخ رشید بار بار وہ جی چودہ وہ لکھا ہوا ہے کہ ریکوزیشن چودہ دن کے اندر اندر سپیکر کل بھی جلاس بلا سکتا ہے پرسوں بھی بلا سکتا ہے یہ جناب بیچ میں ڈال رہے ہیں کہتا جی آج جو ہے وہ آٹھ طریق ہے آٹھ میں چودہ جالے تو بائیس طریق بنتی ہے اور بائیس اور تیس کو اجلاس ہے یہ جلاسوں کی تم پرواہ کرتے تھے جب عمران چینہ کا صدر آ رہا تھا تو عمران کیا کہتا تھا انہوں نے کہا جی میں تو نہیں لنگن دیاں گا وزیراعظم حوث کے سامنے بیٹھ گیا تھا یہ مو اور مسور کی دال یہ کسی رو ریعت کے مستحق نہیں ہے کسی بھی الحمدللہ آپ سارے کہیں یرحمق اللہ تو یہ کسی رو ریعت کے مستحق نہیں ہے جناب علی یہ جو قانون کے مطابق چیز ہوتی ہے عمران خان نے تیس تک وزیراعظم رہنا ہی نہیں تم کونسی وزیراعظم خارج کی وہ سیکٹری بھی گرہ شامل ہو جائیں گے یہ یہ نہ تم تم وزیر رہو گے چودری یہ شیخ رشید صاحب تم وزیر بھی نہیں رہو گے کوئی بھی نہیں رہے گا آج سارے جو ہے نا وہ بہوش ہو کے تو گرے پڑے ہیں اچھا ایک بندہ کہہ رہا ساتھ جی کہہ رہا تھا مجھے فون کر کے کہ وکیل صاحب ہے دس ہو کہ عمران خان اگر گورنر حضر جنان نکلاتے پھر میں آگے پھر اس طرح کرنگے اور جنگل اچسی ہاتھی یا کسی گوڑے نو یا شیر نو پھڑنا ہو بے نا تے او اتھو جناب انہوں انہوں بندوق دے وچے ایک ٹی کا پاک ہے نا بھیوشی آلا انہوں اینج کر کے مار دے نے انہوں لگ دے تو ہاتھی ہو بے یا کوئی اسے وقت پانچ منٹ سیکنڈ زندر بھیوش ہو جانتے تو عمران خان اگر نانا نکلا وہاں سے وزیر آدم ہاؤس سے تو اس کو وہ بندوق سے وہ ٹی کا بھیجیں گے کہ بھیوشی والا وہ تھے گر جائے گا کہ وہ پھر میں انہوں بھیوشی دی حالاتی جی میرے حوالے کار دیں گے میں انہوں میاں والی چھاٹ کیا ہوں گا ٹھیک ہے یہ طریقہ ہے اچھا جناب بہت مزے کی باتیں ہو رہی ہیں آپ یقین کریں ہر گھنٹے میں صورتحال بدل رہی ہے اور اتنی تیزی سے بدل رہی ہے کہ میں نے ابھی آپ کو اس سے پہلے وی لاکھ بنایا ہے کہ پہلے مرکز میں ہونی چاہیے اس بات میں نہ آ جانا کہ جناب پہلے پنجاب میں کریں اور پھر تو وہی ہوا ہے پہلے مرکز میں جمع ہو گئی ہے ان نال نہ لو تھے بھی کار دیاں گے اچھا ادھر بھی گروپ بنے ہوئے پتہ ہے اس نے یہ جو مسکین ہے نا بکرا قربانی کا بکرا یہ عثمان بزدار اس نے انکار کر دی ہے عمران خان کو کہا ہے کہ جی پرویج جلائی کے حاکمے تو میں وڈرا ہو سکتا ہوں علیم خان اگر ہوگا تو میں وزیر آزا وزیر آلہ میں نہیں اس نیفہ دوں گا اس نے انکار کر دی ہے عمران خان کو یہ ٹی وی پہ چال رہے ہیں اس نے کہا جی علیم خان کو میں اس کے حاکمے نہیں ہوگا اور اگر یہ چیز ہو گئی تو پھر پندرہ بیس بندوں کا گروپ جو ہے وہ عثمان بزدار کے ساتھ بھی ہوگا عثمان بزدار بھی اگر علیم خان کو یہ بنانے کی کوشش کریں گے نا تو ایک تو جو پندرہ بیس پہلے انڈویجوال ہیں جنہوں نے نون لیگ کا ٹکڑ لیا ہوئے وہ انکار کریں دوسرا یہ جو یہ کیا کہتے ہیں اسے عثمان بزدار اس کے بھی بندے دس سے پندرہ بندے اس کے بھی بغاوت کریں گے اور وہ کہیں گے جی ہم نے اس کو نہیں دینا اور ہم نے حمزہ شباز کو دینا ہے یا جو بھی ہماری نون لیگ کی طرف سے ہوگا ٹھیک ہے تو اس وقت جو ہے وہ یہ صورتحال ہے آپ کو بہت بہت مبارک ہو مجھے بڑے فون آ رہے کہ سار جی آخر دم اعتماد جمع ہو گئی ہے ٹھیک ہے ساری سار جی انہوں نے پوری تسلیق کر کے کی ہے کہ اگر یہ ہو گیا تو یہ 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 نہ رہا تو یہ انہوں نے پہلی کہا تھا کہ پندرہ بیس ہمارے پاس فالتو بندے ہونے چاہیے دیکھ رہا ہے عمران خان کیا کہا رہا ہے کہتا ہے جی میں نے بتا ہے کس طرح گیم لڑی جان دی ہے ہاں ہاں نوٹ نوٹ وکھا میرا موڈ موڈ وہ کیا کہتے ہیں لوٹ وکھا میرا موڈ بڑے وہ گانا آپ یاد کرے نا وہ یہ کر رہے آپ صورتحال یہ ہے کہ اسمبلی کا اجلاس کسی وقت بھی ہو سکتا ہے شیخ رشید چودہ چودہ دن کا بزید تھے نا وہ چودہ دن بھی اگر ہوں تو چودہ دن کے اندر اندر کہتا ہے جی اسمبلی کے وہ ہو رہا ہے مرمتیں ہو رہی ہیں اور سیٹیں اکڑی ہوئی ہیں اور یہ وہ انہوں نے کہا ہے جی کہ کہ نہیں بھی اجلاس بلا سکتے آپ آپ کو یہ پتہ ہے ابھی پنجاب اسمبلی کے اجلاس جو پنجاب کرونا میں نہیں ہو رہے تھے تو کہاں ہو رہے تھے فلیٹی ہوتل میں ہو رہے تھے فلیٹی ہوتل میں انہوں نے جگہ کرائے پہ لی تھی وہاں کر رہے تھے تو یہ بہانے آپ دیکھنا کون کون سے بہانے آئیں گے ہو سکتا ہے امران خان کو امرجنسی کسی کو اب ان کا نام جو ہی یہ آیا ہے نا میری ایک اور تجویز ہے ایگزٹ کنٹرول لسٹ ای سی ایل پہ ان سب وزیروں کا نام ڈالو فواد چودری کا شیخ رشید کا ڈالو یہ شیخ رشید بھاگے گا یہ بہت ہی ڈرپوک انسان ہے شیخ رشید جو ہے یہ آپ اس کو جانتے نہیں ہیں کہ یہ کتنا ڈرپوک ہے تو ان کا نام ای سی ایل پہ ڈال دیں فوری طور پہ ان کا نام ای سی ایل پہ ڈال دیں ٹھیک ہے نا جی اور یہ مطالبہ ہے ہمارا یہ مطالبہ ہے اور دوسرا وہ تھا میں نے صبح صبح آپ کو بتا دیا تھا کہ اپنی جتیاں چمکا کے رکھو امران خان صدہ آکے پہری پہر رہے ہیں ہر بندے تھے پہری پہر رہے ہیں یار آج علیم خان نے گورنر کے پی کے ملن آ رہے ہیں پھر چودری اسماعیل آ رہے ہیں یار اتنا تو اتنا ترسہ ہوا تھا امران خان تو وزارہ دجمہ کے لیے مجھے بتا دیتا میں تجھے کوئی نہ کوئی میاں والی کا ہی وزیر اعظم بنوا دیتا اتنا تو ترسہ ہوا ہے کتھے گئی تیری ہو غیرت کہ میں جناب ہوں ایسا اور میں مجھ میں اتنی سی بھی غیرت ہوگی تو میں یہ کہا یار نکالو وہ غیرت کس دن کام آئے گی ہم بھی فخر سے کہیں گے دیکھو جی میاں والی تھا بندہ سی تو میاں والی تھا جرنل یازی نانا مان دوں تو امران نیازی اپنا کر کے دکھا استیفہ دے بلاول بھٹو نے آپ کو کہا ہے نا کہ آپ استیفہ دیں تو یہ آپ کا استیفہ بنتا ہے رونا نہیں بنتا جو تم رو رہے ہو نا یہ رونا نہیں بنتا تمہارا سب وزیر اس وقت رو رہے ہیں صف ماتم بنی گالا میں اور وزیر اعظم ہاں اس میں بیچ گیا ہے ٹھیک ہے تو آپ کلخانی ہوگی جنازہ ہوگا پھر کلخانی ہوگی سیاسی کہہ رہا ہوں ویسے نا میرے پہ فتوہ لگا دے نا سیاسی کہہ رہا ہوں سیاسی جنازہ امران خان کا ہوگا اس کے بعد کلخانی ہوگی اور اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی ٹھیک ہے امران خان جب بعد اتنی تقریریں کرے گا نا نواز شریف نے تو کہا تھا نا مجھے کیوں نکالا اے کہے گا اے اپنے ہی گراتے ہیں نشے مندے بجلیاں یہ امران خان جگہ جگہ یہ والی تقریر کرے گا اپنے ہی گراتے ہیں نشے مندے بجلیاں میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ جب مشکل وقت آئے گا نا یہ مراد سعید یہ فواد چودری وعدہ ماف گواب بنیں گے امران کے خلاف سننو میری بات بلکل وہی جو عیسیٰ علیہ السلام کا میں نے آپ کو صبح واقعہ سنایا تھا کہ جیسے پترس وہ مکر گیا تھا نا پترس پترس کیا نام تھا نہیں اس کا پترس مکر گیا تھا نا اسی طریقے سے یہ مکریں گے مراد سعید بھی مکرے گا فواد چودری بھی مکرے گا شیخ رشید تھا ہونے تو ہی مکر گئے ہونے تو ہی مکر گئے ان کے اندر اور بڑی لڑائی ہیں اور لڑائی ہیں چل رہی ہیں جو ابھی سامنے آئیں گی آج اور ابھی پریس کانفرنس ہونے والی ہے اس کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں خدا آفیس